کراچی سے خبر دیں گے آپ کو شرجیل میمن کی زیر صدارت سندھ ماس ٹرانزٹ آثارٹی کا اجلاس سندھ ماس ٹرانزٹ آثارٹی کو اورنج لائن آپریشنل کرنے کے لیے ایک ماہ کا ٹارگٹ دے دیا گیا بی آر ٹی اورنج لائن پروجیکٹ میں جتنے مسائل ہیں تفصیلات فراہم کی جائیں شرجیل میمن کی سیکیٹری ٹرانسپورٹ سندھ کو منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے خود بات کروں گا ان کی جانب سے کہا گیا اور اس لائن کو ایک ماہ کے میں آپریشنل کرنا ہے سبائی وزیر کو ماس ٹرانزٹ آثارٹی اور ماس ٹرانزٹ کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کے ہیں نوائندہ کیپیٹل ٹی وی اکرم بلوشنے جی اکرم وزیر شرگی لینا میمن نے سندھ مارس ٹرانزٹ آثارٹی کو اورنج لائن آپریشنل کرنے کے لیے ایک ماہ کا ٹارگٹ دے دیا ہے بی آئی ٹی اورنج لائن پروجیکٹ میں جتنے بھی مسائل ہیں مکمل تفصیلات فرام کی جائیں یہ کہنا تھا سبائی وزیر کا سیکرٹری ٹرانسپورٹ سندھ کو اس آئی ڈی سی ایل سے اجلاس کر کے منصوبے پر کام کرنا کام کی رفتار کو تیز کرنے کی بھی دائیت کیے سبائی وزیر نے شرگی لینا میمن کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسان اقبال سے بھی میں خود بات کروں گا اور اورنج لائن کو ایک ماہ میں آپریشنل کرنا ہے تاکہ اورنگی ٹاؤن اور ملکہ علاقوں کے شہنیوں کو محفوظ اور آرامدہ سفری سہولیات فرام کی جا سکیں سبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرگی لینا میمن کی صدارت مارس ٹرانسٹ آتارٹی کا اجلاس اجلاس میں سیکٹری ٹرانسپورٹ سندھ عبدالعالیم شیخ ایمڈی سندھ ماس ٹرانسٹ آتارٹی وزیر افسران شریک رہے سبائی وزیر کو ماس ٹرانسٹ آتارٹی اور ماس ٹرانسٹ کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی کراچی سرکرل ریلویر، بیلو لائن، براؤن لائن اور شیر کے بی آر ٹیز پر بریفنگ گرین لائن فیز ون نمائش تک آپریشنل ہے یلو، اورنج، ریڈ لائن، ایمپلیمنٹیشن فیز میں ہیں بریفنگ میں بتایا گیا جبکہ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ گرین لائن وفاقی حکومت کا پروجیکٹ ہے تین سال بعد سندھ حکومت کے عوالے کر دیا جائے گا بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ اورنگی ٹاؤن سے بورڈ آفیس تک اورنج لائن کے منصوبے کا اٹانو فیصد سیویل ورک مکمل کیا جا چکا ہے اورنج لائن مکمل طور پر سندھ حکومت کا پروجیکٹ ہے جو کہ ایس آئی ڈی سی ایل کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے سندھ حکومت نے اورنج لائن کی بیس بسوں کی خریداری کے لیے ایس آئی ڈی سی ایل کو رقم کی ادائیگی کر دی گئی ہے یہ بریفنگ میں وزیری اطلاعات کو تفصیلات بتایا گیا